الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ توفیق اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے آج پھر ہم تربیتی قرآن کورس میں شامل ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارغام قبول فرمائے صفحہ نمبر چار نکال لیجئے صفحہ نمبر چار حرکات حرکت کی جمع کو حرکات کہتے ہیں نکلایا جی صفحہ نمبر چار حرکات حرکت کی جمع کو کہتے ہیں زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں زبر اور پیش حروف کے اوپر آتی جبکہ زیر حروف کے نیچے ہوتا ہے جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں اسے متحرک کہتے ہیں حرکت والا حرف یاد رکھئے علیف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے علیف کے اوپر اگر کوئی حرکت آ جائے تو وہ علیف علیف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے علیف صرف اس صورت میں علیف پڑھا جائے گا قرآن مجید میں جس جگہ میں علیف صرف اکیلا ہو اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو علیف پڑھا جائے گا قرآن مجید میں جس جگہ پر بھی علیف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت آ جائے تو وہ علیف نہیں رہتا وہ حمزہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی حرکت کو پڑھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھئے حرکت کو نہ ہی زیادہ کھینچا جاتا ہے نہ ہی جٹکا دیا جاتا ہے جیسے علیف زبر آ علیف زیر ای علیف پیش او نہ اسے ایسے پڑھیں گے آ ای او اور نہ ہی پڑھیں گے آ ای او بلکہ بغیر جٹکا دیئے اور بغیر کھینچے پڑھیں گے با زبر با با زیر بی با پیش بو تا زبرتا تا زیرتی تا پیش تو سا زبرتا سا زیرتی سا پیش تو اسی طرح آگے چلیے گا سبق نمبر چار پر صفحہ نمبر چھے پر یہ آپس میں ملتے جلتے جو حروف ہیں ان کو متحرک حرکت والا بنا کر پیش کیا گیا ہے اس سبق میں روانگی میں ایک دوسرے سے ملنے والے حروف کو الگ کرنا ہے جیسے تا تی تو تا تی تو تا تی تو دیکھنے میں ان کی آواز نکلنے میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک جیسی آواز نکل آتی حالانکہ حرف کا حرف کی شکل الگ ہے حرف کی شکل تو ظاہر بات ہے اس کو پڑا بھی الگ جائے گا اگر دونوں کو تا کو بھی اور توا کو بھی ایک ہی طریقے سے پڑھیں گے تو لفظ ایٹرومیٹکلی بدل جائے گا اس لیے انہوں نے ایسے حروف جو ایک آواز کے ساتھ متشابہ نظر آتے ہیں ان کو ساتھ لکھ دیا ہے اس کی ہم خوب مشک کریں گے تا تیتو تا تیتو تا تیتو ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز سوار سویسو دادیدو دادیدو کککو قککو راہی رو حاہی رو آئی رو سمجھ لگی بات کی حمزہ اور آئین حمزہ جب پڑھنا ہے تو سینے سے آواز آنی چاہیے اور جب آئین پڑھیں گے تو حلق کے درمیان والے اسے سے یا حلق کے پہلے اسے سے خوخیخو غوغیغو بابیبو مامیمو واویغو واو کو پہلے اپنی شکل میں واویغو ہونٹوں کا چھلہ نہیں بن رہا واویغو واویغو فافیفو لا لیلو نانینو راہی رو جا جیجو شا شیشو آگے چلیے گا سبق نمبر پانچ ان تمام مشکوں کو تیزی سے پڑھانے کا مقصد آگے ایک جگہ پہ جا کے ان تمام مشکوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا تنوین تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پلٹی پیس کو اور تنوین کی نشانی یہ ہے کہ اس کو ادا کرتے ہوئے آخر میں نون آئے گا نون ساکن نون ساکن کہتے ہیں جس جگہ پہ روک جانا ہوتا ہے جیسے تن تین تن آخر میں کیا حرف آ رہا ہے نون آ رہا ہے یہ صرف ایک آپ کو نشانی دی تھی مشک جو ہے جو پڑھانے والی ہے وہ اب آئی ہے سبق نمبر چھے پر سبق نمبر دس پر جو پیچھے ہم نے تمام چیزیں پڑھی ہوئی ہیں ان تمام کا خلاصہ یہ مشک ہے اس پہ ذرا گھور کرنا ہے آپ نے اس سبق کو ہجے اور روان دونوں طریقوں سے پڑھیں یعنی کہ رک رک کے بھی پڑھیں اور اکٹھا بھی پڑھیں حرکات تنوین اور تمام حروف بلخصوص حروف مستعالیہ کی درست ادائی کا خاص خیار رکھیں یعنی کہ حروف مستعالیہ جو میں نے پڑھایا تھے ساتھ جن کو ہر حال میں موٹا پڑھا جائے گا پور پڑھا جائے گا تو اس قائدے میں انہوں نے اس کی نشانی بھی جو نیلے حروف ہیں ٹھیک ہے ان کو پور پڑھا جائے گا پڑھئے گا نازالا خولا قو اچھا اب میں نے پڑھایا تھا کہ حرکات کو ہمیشہ بغیر جٹکا دیئے اور بغیر کھینچے پڑھتے ہیں یعنی کہ نازالا بھی نہیں پڑھنا نازالا بھی نہیں پڑھنا ایک لے کے ساتھ نازالا خولا قو سوڈا قو یادا قو بلاغ طوبع جہالا فعالا ناظورا اب دعا جو ہے اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے نازالا نازالا لاکارا لاکارا قصب ایبیلی اب دیکھیں نا زیر آگئی نیچے تینوں حرفوں کی نیچے زیر ہے اب ایسے نہیں پڑھنا ای بیلی نہیں ای بیلی تینوں حرف کا جو وزن ہے وہ برابر ہے ای بیلی نہیں ای بیلی رسول صحف ثلث صدوس حروم ربع حمید خاطیفہ 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 اب تواہ ہے حرف کیا ہے اگر پڑھیں گے خاطیفہ خاطیفہ بریق نہیں پڑھنا خاطیفہ 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 مالیکی مالیکی تازیدی تازیدو یالیجو قطیلہ سعیلہ 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 قوریہ قماری قماری کیبارو حوشیرہ آحادن مارادون مارادون عمیلن ہودن اب یہاں پر ہودن نہیں پڑھیں گے کیونکہ پیش ہے زیر زبر اور پیش اگر سنگل سنگل آ رہا ہے تو اس کا وزن برابر ہونا چاہیے ہودن نہیں پڑھنا نا ہودن ہودن توان قورن مساد تمان ساخات ساخت 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 نہیں پڑھیں گے تا نہیں پڑھیں گے بریق نہیں پڑھنا ساخات ذولال ساخت فی آت عنوق نفار ساماد غضاب لعیب قضون قطوب دراجات اب جب یہ حرف اکٹھے آئیں گے اب امتحان ہے بندے کا اب بتا چلے گا غلطی کا ٹھیک ہے جیسے مجھول قرآن پڑھا جاتا ہے اکثر ایک دو مساجد میں میں نے نماز بڑھی تو پڑھتے الحمدللہ یعنی کہ کسی کو چھوٹا کر دیا کسی کو بڑا کر دیا اب جب حرف اکٹھے آئیں گے اور ان پر صرف حرکت ہوگی زیر زبر پیش اب ان کا وزن برابر کرنے کا مسئلہ ہے دیکھئے گا داراجات اگر پڑھیں گے داراجات یا داراجات تو آپ کا جو حرف ہے وہ غلط ہو جائے گا ان کا وزن برابر کرنا ہے داراجات قیرادات قیرادات علاقات سافارات شاجارات خاطارات ٹھیک ہے زیر زبر اور پیش کی پہچان پتہ چل گئی اب چلیئے پیچھے شرط فاتحہ جان لکھی ہوئی ہے کتنے منٹ ہو گئے ہیں یہ بھی دیکھنا درہا صفحہ نمبر سین تیس یہ چونکہ صرف حرکات کا مسئلہ ہے اس لئے یہ شرط فاتحہ لکھی ہوئی ہے اس میں آپ کو سمجھ لگ جائے گی ورنہ آگے انشاءاللہ دو تین اسباق کے بعد ہم قرآن مجید ساتھ رکھیں گے ٹھیک ہے اب دیکھئے گا شرط فاتحہ نکل آئی جی شرط فاتحہ نکل آئی سب کی اب دیکھئے لفظ دیکھئے اس پہ غور کیجئے گا جو ہم نے پڑھا ہے زیر زبر اور پیش الحمدللہ رب العالمین اچھا اب کیونکہ ہم نے سارے قانون ابھی نہیں پڑھے صرف زیر زبر اور پیش پہ غور کیجئے گا لفظ الحمدلہ کیا ہے اگر پڑھیں گے الحمدللہ تو حرف غلط ہو جائے گا ہم نے دال کے اوپر پیش ہے تو پیش کو بغیر جٹکہ دیئے بغیر کھینچے پڑھنا ہے الحمدو بھی نہیں پڑھنا الحمدو بھی نہیں پڑھنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین یوم الدین مالکی نہیں مالکی مالکی یوم الدین یاکا نعبود اب اگر پڑھیں گے ایاکا نعبود تو لفظ جو ہے یہ غلط ہو جائے گا وزن برابر نہیں دیکھا ایاکا نعبود و ایاکا نستعین اہدین السراط مستقیم اب تا کے اوپر کیا تھا زبر مستقیم نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے سراط الَّذِينَا ان امتا ان امتا ان امتا علیهم غیر المغضوب غیر المغضوب علیهم ولدواللین صورت فاتحہ میں ہی سارے قانون آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں نے صرف زیر زبر اور پیش پڑھایا ہے کیا پڑھایا ہے زیر زبر اور پیش کا یہ کلیہ زین میں رکھیے اسے حرکت کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں حرکت جس حرف کے اوپر یہ ہو زیر زبر پیش اسے متحرک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں متحرک لفظ متحرک الفاظ ان کو بغیر جٹکا دیئے پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے بس یہ قانون یاد رکھیں بغیر جٹکا دیئے بغیر کھینچے ہوئے اس کو پڑھنا ہے مجہول نہیں پڑھنا بغیر جٹکا دیئے بغیر کھینچے پڑھنا ہے ان امتا علیهم جب نعبودو نہیں پڑھنا ٹھیک ہے بس پیش اور زیر کو لمبا نہیں کرنا آپ نے یہ قانون زیر میں رکھیے آگے جو جو قانون آئیں گے جن حروف کو کتنا کھینچنا ہوتا ہے وہ قانون جو ہے وہ سب ہی آگے آئیں گے آج تک بس اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ زیر زبر اور پیش والے حرف کو ہم نے کھینچنا جٹکا نہیں لینا عام روٹین میں پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين